اسلام علیکم میرے نام سوہیب حاضر ایک نئے انفرومیٹری ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے ٹویرہ ماربل کے بارے میں ٹویرہ ماربل میں دو سے تین قسمیں ہیں ٹویرہ ماربل کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کی پرائس کیا چاہ رہی ہے یہ کہاں پہ اسمال ہوتا ہے کیونکہ جو ٹویرہ ماربل ہے یہ موسٹلی لوگ اس کا ہی پوچھتے ہیں ٹویرہ ماربل کی پرائس کیا ہے یہ کہاں پہ اسمال ہوتا ہے اور اس کی خاصیت کیا یہ زیادہ اسمال کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ مزمبل بھائی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ٹویرہ ماربل میں کون کون سے کالرز آہی کون کون سے کوالٹی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم صلی اللہ علیکم علیکم معلوم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی مزمبل بھائی ٹھیک تھاک آپ سنائیں اللہ کا قرم ٹھیک تھاک اچھا مزمل بھی آپ ہمیں بتائیں کہ ٹویرہ ماربل ان میں سے کون سا ہے اور اس کی پرائس کے اور کیا کوالٹی ہے ٹویرہ ماربل کی یہ زیادہ اسمال کیوں ہو رہا ہے ٹویرہ جو آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہا جی وہ ٹویرہ کریم ہے ٹھیک ہے جو عام تو عام طور پر جو ابھی ٹویرہ آرہا ہے وہ ڈارک شیڈ میں اس میں شیڈ ایک جیسا نہیں ہوتا وہ آپ کو یہ ہم دکھا سکتے ہیں یہ پڑھاو ہے یہ ٹویرہ یہ ٹویرہ آم مکس جو ہوتا ہے اس کا ریڈ ابھی چل رہا ہے جی فیفٹی فائیو کے قریب ہے ٹھیک ہے ٹویرہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کلر کا لگائیں ٹویرہ مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹائل لگانے سے بہتر ہے ماربل ٹھیک ہے ماربل میں یہی وجوہات ہوتی ہے کہ شیڈ ایک نہیں ہوتا اگر تو اچھا آپ نے لگانا ہے تو یہ ٹویرہ کریم لگائیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ابھی تو تین پیس میں نے رکھی ہوں ہیں انیس بیس کا بھی اس میں فرق نہیں ہے آپ ٹائل کو بھی بول جائیں گے تو جب ماربل پہ آئیں گے جب ایک شیڈ آپ کو ملے گا تو آپ ٹائل نہیں لگائیں گے نشاء اللہ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونسا ٹویرہ کریم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولش ہوا ہوا ہے آپ لوگ کو اس کا کلر بھی بتا دوں یہ ہے ٹویرہ کریم یہ پولش کے بغیر دو پیس پڑے ہوئے ہیں جب ان کو پولش کیا جائے گا تو یہ کلر نکلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کا شیڈ ہے اس میں کلر بھی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ ہے چائنہ ویرونہ مجھے یہ بتا دیں یہ ٹویرہ کریم ہے اس کا کیا ریٹ ہے ایک کلر میں ٹویرہ کریم جو ڈنڈے کا مال ہوتا ہے جو اسپیشلی تیار کرنا ہوتا ہے ڈنڈے کا مال جو چار ستر پوری گیج میں وہ ریٹ ابھی جو ہے فیل وقت تو سیونٹی فائی پر سکیر فوٹ کے حساب سے چل رہا جی تو اگر اس میں ہم سیڈی لگاتے ہیں تو سیڈی کے تین چار ریٹ ہوتے ہیں جی وہ جب سائز آتے ہیں ان پر ڈپینڈ ہوتا ہے ڈھیک ہے یہ ہے چائنہ ویرونہ اس کا کیا ریٹ ہے یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کام پر اسمال ہوتا ہے جی چائنہ ویرونہ جو ہے یہ بوٹی سینہ بھی کریم ادھر لائے جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بوٹی سینہ کریم اس کا کیا ریٹ ہے بوٹی سینہ کریم ابھی جو ہے جی نائنٹی چل رہا ہے اس کا ریٹ اور گنیا میں تیار کر کے جی صحیح ہوگا ان سارے یہ جو یہ ٹویرہ ہے ٹویرہ کریم اس کے بعد چینہ ویرونہ اور بوٹی سینہ کریم اس میں سے آپ کون سا سجیسٹ کریں گے کہ جو فرشوں پہ لگایا جائے دیکھا جائے تو چینہ ویرونہ سب سے اچھا ہے اگر اتنا بجٹ لوگوں کو پاس نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ جہاں پہ ٹویرہ مکس لگا رہے ہیں تو مکس کے بجائے آپ تھوڑا سے پیسے خرج کر کے ٹویرہ کریم لگایا جائے ایک تو اس میں یہ ہے کہ شیڈ بالکل ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے آپ ٹویرہ لگائیں گے پچپن والا لگائیں اس میں تین چار کلر آ جاتے ہیں ٹویرہ کریم لگائیں گے اس میں مطلب کہ آپ بہت ہی اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ شیڈ ایک کیسا ہوگا سارا جس طرح لگے گا جس طرح آپ نے ٹائل لگا لیے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ مال پڑا ہوا ہے یہاں پہ ان کے پاس آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کی اوپر بھی نمبر چڑھ رہا ہے ڈسکریپشن باکس میں بھی نمبر ہے آپ بھائی مزمل بھائی سے کونٹیکٹ کر کے ماربل مگوا سکتے ہیں لاہور میں ان کی کالیج روڈ کے اوپر شاپ ہے ماربل پوائنٹ کے نام سے کونٹیکٹ کر کے آپ لوگ کو خود ہی اڈریس یا پین لوکیشن سند کر دی جائے گی تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ